کرونا سے ڈرنے کی ضرورت ہے لگتار کرونا کے جو آنکڑے بڑھ رہے ہیں وہ واقعی ڈرانے والی ہے اگر اب بھی ہم سچیت نہیں ہوئے تو یہاں پر کرونا ویسپورٹ جو ہوگا اسے سنبھالنا کافی مشکل ہو سکتا ہے اور آج سے پیتالیس سال سے زیادہ عمر والوں کو ٹھیکا بھی لگایا جا رہا ہے کئی طرح کسرکار گائیٹ لائنز بھی چاری کر رہے ہیں سیوکی انکور ہمارا ساتھ چڑھے ہوئے تیاریوں پر ان سے بات چیت کرتے ہیں انکور آج سے پیتالیس سال کے اوپر والوں کو کرونا ویکسین دی جائے گی اس کے لئے کیا تیاریاں کی گئی ہیں کہاں کہاں اس کے لئے تیاری ہیں راجدھانی میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل آج سے پیتالیس سال سے زیادہ کے عمر کے ویکتی لوگ کو جو ویکسین ہے وہ لگائے جائیں گی اگر راجدھانی رانچی کی بات کرے تو تمام ویکسین جو سینٹر ہے وہاں پر تیاری کر لی گئی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دو کہ اب تک جو جھارکن میں جو تنکیہ ہے ایک ہزار ایک سو تیرہ موتے جو ہیں وہ ہو گئی ہے جس میں سے پیتالیس پچاسی پرتیشت جو ہیں وہ پیتالیس سال کے اوپر کے ویکتی ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے پیتالیس سال کے اوپر والے ویکتی کی موتے جو ہے کرونا کے سنکرمنٹ سے ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج سے ٹھیکہ کرن جو ہے وہ چالو ہو جائے گا راجدھانی رانچی میں تمام ویکسین سینٹروں میں تیاری کر لی گئی ہے چونکہ بھیڑ جو ہے وہ کافی رہے گا ایسے میں تمام تیاریاں جو ہے وہ کر لی گئی ہے اگر سوات سچیب کے کے سون کی بات کرے تو انہوں نے کرونا کے بڑھتے سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے وشیش ابھیان چلانے کی بھی بات کری ہے تو جس طریقے سے کرونا جو ہے وہ تیجی سے فیل رہا ہے ایسے میں جھارکن میں بھی الٹ جاری ہے تو تمام تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں بات کرے جس طریقے سے اس سے پہلے 60 سال کے اوپر والے بجھرگ کو ویکسین مل رہا تھا ایسے میں اب تک جو ہے اگر سنکھیا کی بات کرے تو پورے دیج بھر میں 10 کروڑ بجھرگوں نے ابھی تک ویکسین لگوا لیا گیا ہے اور ایسے میں اب جو ہے 45 سال سے اوپر والے ویکسین لگنے والی ہے تو کہیں نہ کہیں بات کرے جس طریقے سے موتیں موتیں ہو رہی ہیں سنکھیا بڑھ رہی ہیں ایسے میں اب پیتالیس سال سے اوپر والے ویکتی کو ویکسین لگانا ضروری تھا اور اسی کو دیکھتے ہوئے آج سے جو ویکسین ہے وہ شروع ہو جائے گی اور جو تیاریوں کی بات کرے رازدھانی رانچی میں اگر صدر اسپتال کی بات کرے تو وہاں پر تیاری کر لی گئی ہے وہاں پر تمام جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ پہنچ گئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر میں جس طریقے سے ریجسٹریشن کیا گیا ہے ریجسٹریشن کے بعد جو ہے سبھی ویکسین لگانے پہنچیں گے اور اب سے تھوڑی دیر میں جو ہے ہم آپ کو تصویر دکھانے کے تصویر کے مادیم سے دکھائیں گے کس طریقے سے لوگ جو ہے ویکسین لگانے پہنچ رہے ہیں جی آج ہے اس بیچ ہے کورونا کے جو آکڑے ہیں انکر وہ واقعی ڈھڑا آنے والے ہیں کافی زیادہ سنکھیا کل نکلی 600 سے زیادہ کورونا پیشنٹس پائے گئے ہیں اور راچی میں 300 سے زیادہ پیشنٹس ہیں چوک کہاں ہو رہی ہے انکر کیا لاپروہی ہم برت رہے ہیں یا پھر جانچ نہیں ہو رہی تھی اور اب جانچ ہو رہی ہے تو یہ کیس سامنے آ رہے ہیں جس طریقے سے اب آنکڑوں کی بات کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رازدھانی رانچی کی بات کرے تو 300 سے زیادہ مریض جو ہیں وہ کورونا سنکرمیت ہو گئے ہیں اور ایسے میں اگر چوک کی بات کرے تو رازدھانی رانچی میں ابھی بھی جو ہے ابھی صوبے کے وقت ہم اگر آپ کو سبزی منڈیوں کا جو تصویر ہے وہاں دکھائیں گے وہاں پھر لوگ جو ہے ماسک بینا ماسک دکھ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے کورونا کا سنکرمیت اب کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے ایسے میں اب لوگوں کو سترک رہنا چاہیے کیونکہ پچھلے سال ہی جب لوگ ڈاؤن تھا ایسے میں جب سنکھیا بڑھ رہی تھی اور لوگ ڈاؤن کے سمجھے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے لیکن ابھی فلا لوگ ڈاؤن نہیں آیا ہے اور ایسا نوبت نہیں ہے اس کے لیے لوگوں کو سترک رہنا ہے اور اپنی جان بچانی ہے تو کہیں نہ کہیں بات کرے تو جو وشیش ابھیان چلایا جارہا تھا رازدھانی رانچی میں ماس چیکنگ کی جاری تھی اس پر بھی اب کمی دیکھی جاری ہے تمام چوک چوراؤں میں ماس چیکنگ ابھیان نہیں چلا جارہا ہے تو کہیں نہ کہیں بات کرے تو سترکتہ ضروری ہے پرساسن کی بات کرے تو پرساسن کو بھی کڑے انداز میں لوگوں کی چیکنگ کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ لوگ کو بھی سترکتہ جو ہے وہ دکھانی چاہیے اور اگر لوگ ماس پہنیں گے دو گھر کی دوری رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کرونا سے لوگوں کو راحت ملے گی کرونا کے سنکرمنٹ میں نہیں آئیں گے ایسے میں لوگوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے آشیا واقعی لوگ لاپرواہی بڑھت رہے انکور پرساسن سکتی تو بڑھت رہا ہے لیکن شاید وہ سکتی صبح نظر نہیں آتی ہے اس لئے لوگ ایسے لاپرواہ بنے ہوئے ہیں فائن تک لیے جا رہے تھے جو بینا ماس کے گاڑی چلا رہے تھے کیا سکتی اور بڑھانے کی ضرورت ہے یا پھر لوگوں میں ایک بار پھر سے جاگ رکتا کی کچھ اور نئی کوشش کرنی پڑے گی بیلکل آشیا میں آپ کو بتا دوں سب سوات سچیف کے کے سون نے سبھی اپایوک کو نردیش دیا تھا کی ماس چیکنگ ابھیان جو ہے وہ شروع کر دیلی ہے اور پہلے دن کی اگر ہم تصویر آپ کو دکھائے تھے کی کس طریقے سے جو ماس چیکنگ ابھیان جو ہے وہ چلائے جا رہا تھا اور کافی فائن جو ہے وہ کٹے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک ڈر تھا وہ فائن کا ڈر تھا یا کرونا کا ڈر تھا لیکن لوگ جو ہے ماس پہنے لگے تھے اور ایسے میں اب جو ہے دیرے دیرے لوگ جو ہیں بینا ماس کے نظر آ جائیں گے ایسے میں ستر تک کافی ضروری ہے جس طریقے سے کرونا جو ہے اس کا سنکرمن بڑھ رہا ہے موتے ہو رہی ہے تو ایسے میں لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے اور لوگ جو ہیں ماس پہن کے نکے اور بینا ضروری کام دھر سے نہیں نکلے ایسے میں کافی ستر تک ضروری ہے آشیا آنکر اس بیچ جو باہر سے آنے والے جو دوسرے راجیوں سے ہمارے راج میں پرویش کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کچھ پرکوشنز وہاں پر لیے جا رہے ہیں بس سٹینڈ ہو ریلیو سٹیشن ہو یا ائرپورٹ ہو وہاں پر کیا پروپر سکریننگ نظر آ رہی ہے سب کے کرونا جانچ کرنے کی بھی بات کہی گئی تھی کیا وہ سائن دیکھ رہی ہیں آنکر بلکل اگر بس سٹینڈ کی بات کرے تو وہاں پر اب جو ہے نگرانی رکھی جا رہی ہے پرساسن دوارا جو بھی یاتری پہنچ رہے ہیں ان کی جو ہے سترکتہ جو ہے وہ برتی جا رہی ہے پرساسن دوارا یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ سوسل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا پالن کرے اور ساتھی ساتھ ماسک جو ہے وہ پہنے اور اگر کوٹ کی بات کرے تو سیویل کوٹ جو ہے وہ فیزیکل تھا اور فیزیکل پر روک لگا دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اب دھیرے دھیرے جو ہے پرساسن جو ہے چیزوں میں ہر کوٹ میں اگر کوٹ کی بات کرے تو وہاں پر فیزیکل کوٹ پر روک لگ گئی ہے اور اگر بس ٹینڈوں کی بات کرے ائرپورٹ کی بات کرے وہاں پر جو ہے کافی پولیس پرساسن دوارا سترکتہ برتی جا رہی ہے اور جو بھی یاتری پہنچ رہے ہیں یاتریوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ سبھی یاتری ماسک پہنے اور دو گچ کی دوری رکھے ایسے میں اب دھیرے دیرے جو ہے جس طریقے سے سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے ایسے میں پرساسن بھی جو ہے وہ سکت ہو رہی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کر رہی ہے اور فیلحال جو ہے ابھی لوگ کو سمجھایا جا رہا ہے اگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو پرساسن دوارا جو ہے سکتی بھی بڑھتی جائے گی جی شکریہ انکر اس تمام جانکاری کے لیے تو پرساسن اب سکتی بڑھتے گا اگر لوگ نہیں مانے تو نہیں سدھے دو کیونکہ لگتار کرونا کے آکڑے بڑھ رہے ہیں جو لوگوں کے لیے چنتہ کرنے والی بات ہے اس کے ساتھ ہی پرساسن اور سرکار کی بھی چنتہ بڑھی ہوئی ہے کی ان آکڑوں پر کیسے لگام لگایا جا سکے کیسے لوگوں کو اور سمجھایا جا سکے تاکہ وہ اپنی حفاظت تو کریں ہی اپنے پریوار کی بھی حفاظت کریں اور ماسک سینٹائزر دوری یہ تین چیز ہیں جس سے آپ کرونا سے دور رہ سکتے ہیں موسیقی موسیقی